تو گائیز یار آج میں آپ کو لے چلتا ہوں پیسٹھ سو فٹ کی ہائٹ پر ستھیت جوراسی جو الموڑا جیلے کا ایک سندر سا ایک کشیتر ہے جو چوکھوٹیا رام گنگا اور اس کے آس پاس کے کشیتروں کے اوپر کافی اچھی ہائٹ پر اور کافی سندر اور کافی رومنیک سطل ہے گائیز تو گائیز اگر میں بات کروں تو جو یہاں کشیتر ہے جوراسی کا کشیتر یہ ہے الموڑا چمبولی اور پوڑی گروال کی سنکت سیما پر بسا ہو ہے جس کی ایک طرف چوکھوٹیا ماسی رانی کیت ہے تو دوسری طرف دیگھاٹ شالدے بھکیا سند اور اس کے اوپر یہ طرف ناگجولا خال اور گیر سند ستیت ہے گائیز جو یہ ایریا ہے نا ایر ویسے ہونے کا تو کافی زیادہ ہائٹ پر ہے اور اس کے اوپر جانے کے بعد کافی اچھا سا ایک دم کھولا کھولا سا ایریا ہے چاروں طرف یہاں سے دیکھتا ہے نیچے رام گنگا ندی دیکھتی ہے بہتی ہوئی اور سندر صدرش یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اتنی ہائٹ پر ہے تو یہاں پر کافی لوگ نہیں رہتے ہوں گے یہ بہت بڑا چھیت رہے اور یہاں پر اچھی خاصی کھیتی بھی ہوتی ہے اور یہاں پر آدھنیک ساری سکھ سکھ سویدھائیں موجود ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھیں میرے سامنے سرسو کا ایک کھیت آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور چونکہ ابھی موسن دھوڑا سا خراب ہے اور اس کی موسیقی ویسے دوستو جہرہ سی میں کافی چھوٹے بڑے بہت سارے مندر سموہ بھی ہیں لیکن میں آج بات کروں گا تو صرف لکھنپور کوٹ کا ایک کتیوری راجو کا جو ایک قلعہ ہے ایک مندر ہے وہاں پر ستت اس کے بارے میں یہ جو مندر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے جوراسی چھیتر کے نیچلے والے حصے میں لکھنپور کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اڈلی خان جو ایک گاؤں ہے اس کے نیچے اس کے اوپر بسا ہوا ہے اور کسی ٹائم پر یہاں پر پالی کے کتیوری راجو کا ساشن بھی ہوا کرتا تھا اور انہوں نے بہت ساری یہاں پر مطلب مندروں کا نرمان کرائے تھا کونوں کا نرمان کرائے تھا یہاں پر ایک کلیرو ہارٹ نامک ایک بجار بھی تھا لیکن اب صرف ایک گاؤں ہے اس کے نیچے جھلا ہارٹ اور یہ بہت سارے گاؤں بھی ہیں جو کافی اچھی مطلب میں یہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی اچھی جگہ پر بسے ہوئے ہیں اور یہ قلعہ چونکہ ابھی کافی رکھ رکھاؤ کی کمی کے کاران یہاں پر یہ جو مندروں کا پہلے کافی اچھا ہوا کرتا تھا یہ آج کی ڈیٹ میں بلکل بیران بنجر سا پڑا ہو ہے جس کو سرکار کو میری طرف سے یہ کرنا چاہیے کہ ان کا سنرکشن سموردھن کیسے کیا جائے ان کو کیسے پھر سے پونٹ جیویت کیا جائے ان 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 چھیتروں کو کیسے مکھی دھارا سے جوڑا جائے اس کے بارے میں جرور سوچنا چاہیے اور ستانی لوگوں کو بھی یہاں پر تھوڑا بہت خود سے بھی پریاز کرنے چاہیے دیکھیں کتنی اچھی جگہ ہے اور ابھی بلکل بیران بڑا ہوئے کم پریٹک آنے کی وجہ سے تھوڑا بہت یہاں پر چہل پہل کسی ٹائم پہ ہوتی ہے میرے خیال سے وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ ہاں پہ ایک میلہ لگتا ہے اور اسی تمہیں تھوڑا بہت یہاں پہ چہل پہ ہوتی ہے اس کے بعد تو لگ بھگ لگ بھگ یہ ویران بڑا رہت ہے موسیقی 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے چینل کو پھر بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی 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 تینکس فور ووچنگ بائی موسیقی